آج سلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہیں بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویٹمین ای کے کیپسلز کے بارے میں اس کے کیا بینی فیٹس ہیں اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اس کے کیا سائیڈ فیکٹس ہیں سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی چلے جی اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکے جی جنب آپ بات کر رہے ہیں ویٹمین ای کیپسلز کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان کیپسلز کے بارے میں یہ ایویان کے کیپسلز ہیں 400 ایم جیو ویٹمین ای کیپسلز یہ ریڈ کلر کے کیپسلز ہیں ان کو ہم فیس پیک میں یوز کر سکتے ہیں فیس کی تمام پرابلمز کو دور کرنے کے لیے بہت اچھے ہیں یہ آپ کسی بھی فیس پیک میں کسی بھی کریم میں نائٹ کریم میں اس کو یوز کریں اپنی فیس کی پیگمٹیشنز کے لیے اس کو یوز کریں دار سرکل اسے دور ہو جاتے ہیں آپ کے ہیئرز کی پرابلمز ختم ہو جاتی ہیں آپ کے بال بہت زیادہ رف ہو گئے ہیں بہت زیادہ گر رہے ہیں تو آپ اس کو بھی ہیئر پیک میں بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی ہیئر ماسک بنائیں اس میں اس کو ایڈ کریں اور اپنے ہیئرز پہ اپلائی کر دیں اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہوں گے آپ نیلز پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر کسی کی ہیلز کریک ہو گئے ہیں جیسے کہ ونٹر کا سیزن ہے تو آپ اس میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کسی بھی کریم میں اس کو ایڈ کریں ایڈ کر کے آپ اس کو اپنے پاؤں پہ اپنی ہیلز پہ لگائیں بہت نرم و ملائم ہو جائیں گے آپ کی تمام پرابلم دور ہو جائیں گے یہ بہت اچھے ہیں اور اتنے ایکسپینسیب بھی نہیں ہے جی تو بات کرتے ہیں کھانے والے کیپسولز کے بارے میں ہماری اندرونی کمی ہے اس کو کیسے پورا کریں گے وائٹامین ای کی کمی کو دور کرنے کے لیے یہ کھائے جاتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ ہمارے اندر وائٹامین ای کی کمی ہے وائٹامین ای کی کمی جب ہوتی ہے تو ہمارے بال بہت تیزی سے گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ہمارے نیل ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں ہماری آئیس خراب ہو جاتی ہیں ہمیں نظر بہت کمانا شروع ہو جاتا ہے بیک بورن میں پین ہونے لگ جاتا ہے ان سب یہ وجوہات ساری وائٹامین ای کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں جی تو جناب اس کو اب یوز کیسے کرنا ہے آپ نے ڈیلی ایک کیپسول لینا ہے اس کو دودھ کے ساتھ پانی کے ساتھ جیسے آپ یوز کر سکتے ہیں کھا لیں ایک کیپسول ڈیلی کھائیں کچھ ویکس میں ہی آپ کو اس کا ریزرٹ ملے گا ون ٹو ٹو ویکس میں آپ کو اس کا ریزرٹ مل جائے گا لیکن سب سے بڑی بات ہے یہ ڈاکٹر سے کنفرم کر لیں کہ آپ کے اندر وائٹامین ای کی کمی ہے اگر آپ کے اندر وائٹامین ای کی کمی نہیں ہے تو یہ آپ کو نقصان بھی دے سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے اندر وائٹامین ای کی کمی نہیں ہے تو یہ آپ یوز کر رہے ہیں تو اسے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لئے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ ایک بار ڈاکٹر سے کنفرم کر لیں کہ آپ کے اندر وائٹامین ای کی کمی ہے کہ نہیں ہے اگر آپ کے اندر وائٹامین ای کی کمی ہوگی تو یہ آپ کے لئے بہت اچھے ثابت ہوں گے یہ آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے آپ کی آئی سیٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی آپ کے نیلز بھی گروت کریں گے اور سکن بھی گلو کرے گی آپ کی سکن فریش ہو جائے گی پیمپلز ایکنی وغیرہ کے جس کو ایشیوز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے امن کے تمام پرابلمز آپ کی اس سے دور ہو جائیں گی وہ لوگ جن کی ڈائٹ اتنی اچھی نہیں ہے وہ لوگ اس کو یوز کریں یہ اتنے ایکسپینسیو بھی نہیں ہے ان کے لئے ٹھیک ہیں اگر کوئی فیش چکن وغیرہ یوز کر رہا ہے تو اس کی تو وائٹامین ای کی کمی پوری ہوتی رہتی ہے لیکن جو لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے یا جو لوگ یوز نہیں کرتے وہ یہ ضرور لیں اس سے ان کی تمام پرابلمز بھی دور ہو جائیں گی وائٹامین ای کی کمی بھی پوری ہو جائے گی یہ بہت اچھے کیپسولز ہیں ایک بار ضرور یوز کیجئے گا اور مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اس کے کیا بینیفٹ ملے آپ کو اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جاتے جاتے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ